بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زیشان و لاغ یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب پریسے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے آمین تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج گیارہ تاریخ ہے جون کی دوہزار اکیس تو آج کی جو بڑی خبر ہے الحمدللہ وہ ہے فائنل ڈیٹ شیٹ تو امید ہو چکی ہے اب انشاءاللہ بچوں کے پیپر ہو جائیں گے پنجاب گورنمنٹ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے جو ڈیر شیٹ دی ہے اس کے مطابق پریپ سے لے کر ایٹ کلاس تک جو پیپر ہیں وہ اٹھارہ تاریخ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو الحمدللہ آج جناب پرنسپل صاحب نے امتحان کا عملہ بھی تائنات کر دیا ہے جنہوں نے امتحان پیپر بغیرہ لینے ہیں تو جناب مقبول پرنسپل صاحب ایسسٹی وہ کنٹرولر ہیں ان کے ساتھ جناب زیافری صاحب اور جناب لیاکتالی صاحب یہ دو ممبران ہیں تو یہ الحمدللہ کام چل پڑا ہے تو اٹھارہ تاریخ کو پہلا پیپر ہوگا وان سے لے کر یا پریپ سے لے کر ایٹ کلاس تک تو مین پرابلم یہی تھی کہ یہ پیپر ہوتے ہیں یا نہیں تو آج سبھی کلاسوں کو ڈیر شیٹ کیچر کو دے دی گئی ہے انہوں نے بچوں کو لکھوا دی ہے تو یہ ایک پروسیجر مکمل ہو چکا ہے تو امتحان کو کنٹرول کرنے کے لیے عملہ بھی تائنات کر دیا گیا ہے کس طرح پیپر لینے ہیں کہاں سے لے کر آنے ہیں جیسے بھی کرنا ہے تو جناب پرنسپل صاحب نے وہ سبھی کچھ کر دیا ہے آج ٹیچر کی میٹنگ بھی بلا کر ان کو بھی حدہ یاد دے دی گئی ہیں کہ آپ نے کس طرح یہ کام مکمل کرنا ہے تو اٹھارہ جون دوہزار اکیسے سلانہ امتحان پریپ سے لے کر ایڈ کلاس تک سٹارٹ ہو جائے گا اور آخری پیپر جو ہے وہ تیس جون دوہزار اکیس کو ہوگا تو اب میں ریکویسٹ کروں گا سٹوڈنٹ کے والدین سے سرپرس سے کہ وہ اپنے بچے کو لازمی ہر صورت سکول پیجیں اگر کسی بچے کا نام خارج ہو چکا ہے یا وہ نہیں آرہا تو وہ فوری طور پر وہ اپنا نام داخل کرا لے تاں کہ وہ امتحان میں بیٹھ سکے اور سال اس کا ضائع نہ ہو کیونکہ اب آج ڈیڑھ شیل لکھوا دی گئی ہے امتحانات بلکل مکمل ہو جائیں گے تو آپ سے پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچے کو بار وقت سکول پیجیں تو آپ کا بچہ اگر سکول نہیں آرہا تو اس کا نام خارج ہو چکا ہوگا تو وہ اس کا نام بھی آپ داخل کروا دیں تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اپنے بچے کو بار وقت سکول ڈیلی بھیجا کریں اگر اس کا نام خارج ہو چکا ہے تو وہ آپ خود آ کر اس کا نام ٹیچر سے داخل کروا لیں تاں کہ آپ کے بچے کا سال ضائع نہ ہو اور وہ امتحان میں بیٹھ سکے تو آج ڈیر شیل لکھوا دی گئی ہے تو پیپر جو ہے پہلا پیپر وہ اٹھارہ تاریخ کو ہے اٹھارہ جون سے لے کر تیس جون تک پیپر ہوں گے انشاءاللہ تو یہ اچھا اقدام ہے تو الحمدللہ بچے اگلی کلاس میں شفٹ ہو جائیں گے تو آج ایک جناب مرار راہ صاحب کانفرانس انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امتحان کے بعد موسمِ گرمہ کی چھٹیاں کر دی جائیں گی تو ان کے مطابق یکم جولائی سے لے کر اکتیس جولائی تک چھٹیاں ہوں گی تو پیپر کے بعد ایک ماہ کے لئے چھٹیاں موسمِ گرمہ کی ہو جائیں گی تو یکم اگست دوہزار اکی سے نیا تعلیمی سال سٹارٹ ہوگا تو الحمدللہ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے گرمی انتہائی زیادہ ہے سٹوڈنٹوں کا امتحان بھی لینا لازمی تھا پہلے ہی سال بہت بڑا ہو چکا تھا کیونکہ یکم اپریل سے کلاسز نئی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں تو اب جون جا رہا ہے تو پہلے یہ تقریباً بہت بڑا سال پندرہ سولہ ماہ کا سال ہو چکا ہے تو تعلیمی نظام دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا الحمدللہ یکم اگست دوہزار اکی سے تو آپ کے بچوں کے پیپر انشاءاللہ اٹھارہ جون دوہزار اکی سے سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے ایک افتہ ہے تقریباً جمعہ کے دن پیپر پہلا ہے آج جمعت المبارک ہے تو اگلے جمعہ کو پہلا پیپر اٹھارہ طریق کو انشاءاللہ ہوگا تو بچے اپنے کو لازمی سکول آپ نے پیجنا ہے اور سال ضائع ہونے سے بچانا ہے آج کی میری اتنی ہی ویڈیو تھی آپ سے یہ بات میں نے شیئر کرنا تھی کہ آج جو فینل ڈیٹ شیٹ ہے وہ آ چکی ہے بچوں کو وہ لخوا دی گئی ہے پریپ سے لے کر ایٹ کلاس تک یہ پروسیجر الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ زیشان و لاغ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیں واج ٹائم دیں تو اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی زیشان و لاغ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں واج ٹائم دیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ تعامل کریں گے میکنی TEĞیں میکنی موسیقی